موسیقی 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 رہا صاحب سب سے پہلے آپ کو بہت بہت عید کی مبارک بات خیر مبارک بات عید کا دن کافی زیادہ بچپن سے لے کر ایک ایسا ایونٹ ہے جو کہ بچپن میں بھی اس کا انتظار ہوتا ہے اور جب انسان سندھا رہتے تو اس ایونٹ کا انتظار رہتا ہے تو عید کا اس بار آپ جو پہلا دن تھا وہ کس طریقے سے گزرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تمام اہل اسلام کو میری طرف سے عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو دوسرا بچپن میں اور سہرہ جوانی میں اور لڑکپن میں عید کا بڑا ڈیفرنٹ محول ہوتا ہے وہ ہر سٹیج میں ایک نئے انتظار ہے ہر سٹیج میں عمر کے ہر حصے میں انسان عید کو ایک ایک نئے طریقے سے نئے طریقے سے کہلیں یا نئے انداز میں کہلیں جب ہم بچپن میں جس طرح والدین سے عید لیتے ہیں یا بچپن کی جو عید کی خوشی ہوتی ہے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے اس وقت اور عید کا اپنا مزہ ہوتا ہے اور اس کو بنانے کے الگ انداز ہوتا ہے الگ انداز ہوتا ہے اور بچپن میں اور ہوتا ہے تو یہ سلسلہ مطلب کہ اس میں مختلف خوبصورت رنگ ہے اس کے مختلف ہر عمر میں ہر سال ڈیفرنٹ عید کی تیاری کب مکمل کر لیتا ہے عید کی تیاری تو بڑا پہلے ہو جاتی ہے مکمل یہ اس میں درزیوں کے بھی کافی ناز نکھ رہے ہوتے ہیں نہیں الحمدللہ درزی سہبان بھی مہربانی کرتے ہیں آپ کو اسے عوامی انداز ہے تو لگتا ہے کہ وہ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں بلکہ میں تو اکثر اوقات تو وہ دو گھنڈے میں بھی سوٹ دے رہتے ہیں اچھا اچھا نظر عید کی نماز پہلے دن عید کی نماز آپ کہاں ادا کرتے ہیں میں الحمدللہ عید کی نماز والد صاحب کے ساتھ اپنے گاؤں میں ابائی گاؤں میں ادا کرتا ہوں ابائی گاؤں کہاں پہ ہے یہ ہمارا مین ہائی وے پہ یہ ہے چاہ تولے والا ٹھیک ہے وہیں اپنی ابائی مسجد میں جی اپنی ابائی مسجد میں وہاں پر پہ آپ کا خاندان آپ کے جی کرزن ریلیٹیوز دو سباب وہیں پہ سارے مسجد میں ہوتے ہیں وہیں سارے مسجد میں ہوتے ہیں بچپن سے لے کے ابھی تک وہیں اس کے بعد پھر گھر جاتے ہیں ہاں پھر گھر جاتے ہیں اب تو تیسرے سال سے والدہ کی قبر پہ چلے جاتے ہیں اید پڑ کے اس کے بعد پھر جیسے گھر تو سب سے پہلے پھر بچوں کی تو ڈیماند ہوتی ہوگی جیسے آپ گھر انٹر ہوتے ہوں گے وہ تو ایدی کی ڈیماند کرتے ہوں گے دیرے بچوں کا تو یہ فیوریٹ وہ ہوتا ہے اید کا دین ہوتا ہے روٹین میں جتنے مرضی لیں لیکن اید کے پیسوں کی بچوں کی اپنے سوشیت کی ہے آپ کی کسی سے اید مانگتے ہیں دیرے والا ساب اید دیتے ہیں ابھی تک سلسلہ جاری ہے اب تو ہی کھا گے کہ اممگرد ایک فروایتی اید کا انداس ہے چاہے جتنے بھی پیسوں لیں کے دین سے ہی لازمیں دیرے اس کا اپنا ایک انسان والدین کے ہوتے بے شک سو سال کا ہو جائے لیکن والدین کے سامنے تو انسان بچہ ہی رہتا ہے بلکل تو یہ پھر سیاست کو لے کے چلنا اور پھر فیملی کو ٹائم دینا تو اید والے دن لازمی بات ہم دیکھتے ہیں ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں سپیشلی ہمارے سوچ پنجاب کے وہ فیملی کو اید کے دنوں میں کم ٹائم دیتے ہیں اپنے ڈیروں میں مجود ہوتے ہیں دوست باب ہوتے ہیں آتے ہیں ان کے پارٹی ورکرز آ رہتے ہیں تو پھر فیملی اور اپنے دوستوں کو اپنے پارٹی ورکرز کو کس طریقہ ہمینیش کرتے ہیں اید جیسے والد کے بھائیوں کے کزروں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ پڑھ کے اس کے بعد گھر آ جاتے ہیں پھر کچھ دوست آ جاتے ہیں وہیں اید ملیں وہیں اید ملتے ہیں اس طرح سیویاں کھیر ہے اور چیزیں بنی ہوتی ہیں سب مل کے ہم وہ کھاتے ہیں اس کے بعد دوپیر تک ڈیرے پہ اس کے بعد ہم بھی دوستوں کو ملنے پہلے دن آپ کے اسی طرح گزرا ہے آج دوسرا روز بھی آپ کے مہمان پر گھرا آج بھی ماشاءاللہ سارے دوست آباب آئے ہوئے اید ملیں یہ ان کی محبت ہوتی ہے بلکل پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے سیاست میں آنے کا جو آپ کا وقت ہے وہ کیسے آپ کو خیال ہے فیملی بیک گرونڈ تھا یا پھر آپ فیملی میں آپ ہی ایسے تھے جن کو سیاست میں آنے کا شکل تھا نہیں والد صاحب میرے نائنٹی ایٹی فائیب میں چیئرمن رہے ہیں یونین کونسل کے پھر بھائی میرے ناظم رہے پھر بھائی ایم پی اے کا الیکشن لڑتے ہیں تو اس دفعہ الحمدللہ میں نے اینے کا پیپلز پارٹی کے پریٹ فارم سے سرداری صاحب اور بلاول صاحب کے ذیرے سرپرستی میں نے الیکشن لڑا اور الحمدللہ ہم نے بڑا ٹف ٹائم دیا آپ کہتے ہیں اپنی توکواز سے جادہ آپ کو پبلک نے اسمونس دیا ہے تو پھر باز کا جو ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جیتنے والے امیدوار ہوتے ہیں ان سے بھی پبلک باز کا نلان آتی ہے کہ وہ ووٹ لینے کے بعد چلے جاتے ہیں اور جو ہارنے والے ہیں ان سے بھی نلان آتی ہے کہ وہ پھر نہیں آتے تو پھر آپ اپنے سارے روٹین اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں کیونکہ سیاست میں جب تک پبلک کے ساتھ آپ موجود نہیں ہوں گے آج کل پبلک رسپونس نہیں جاتی پھر نو ڈاؤٹ بائی جن آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن الحمدللہ ہمیں پبلک نے بھی رسپونس بہت اچھا دیا اس کے بعد ہم الحمدللہ جیسے الیکشن ختم ہوا ہے آٹھ فروری کو رات تین چار بے تک ہم یہاں بیٹھے رہے لیکن صبح آٹھ بجے نو تاریخ نو فروری سے الحمدللہ ہم نے ایک ایسی سیاست کا آغاز رکھا ہے کہ جو حدمت کی سیاست ہے جو رابطے کی سیاست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سیاست کو اللہ جانتا ہے عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں ایک یونکونسلسی سیاست کا آغاز اس کے بعد آپ پوری حلقے حلقین 145 سے آپ ایمینے کے امیدواری بھی ہیں الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے ایک پورے حلقے حلقے کو منیج کرنا وہاں کے اپنے ووٹر کے ساتھ رابطے میں رہنا کس طریقے سے منیج کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے جب آپ خلوص نیت سے اور خدمت کے جذبے سے نکلتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑا مشکل کام ہے یہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو عوام سے بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کامچور لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ مشکل نظر آتی ہے جیسے وڈیرہ شاہی تھی لوگ ووڈ لیتے تھے اور اس کے بعد غیب ہو جاتے تھے اب الحمدللہ جس طرح آپ فرما رہے تھے اویرنس کا دور ہے میڈیا کا دور ہے لوگ اب وہی کامیاب رہے گا جو رابطے میں رہے گا جو لوگ کی مشکل میں آسانیاں پیدا کرے گا ان کے ساتھ کھڑا رہے گا تو یہ سب سے مہین چیز ہے اگر آپ سیاست میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور سیاست میں اپنے نام بنانا چاہتے ہیں تو جو ووٹرز رہے ہیں جو جمہور رہے اس کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے سہر ہے بالکل اس کے علاوہ اب کوئی اس کا راستہ نہیں ہے چور دروازہ بھاگنے والی عوام اب بھاگنے نہیں دے گی تو اب جو رابطے میں رہے گا جو خدمت کی سیاست کرے گا وہی عظمت پائے گا ہماری ہاں عید کا دن ہے پھر ہم سیاست پر بھی باتیں کر رہے ہیں تو پولٹیشنز پر ہمارے ہاں پبلک تنقید بھی کرتی ہے لیکن پولٹیشنز کو ایک اچھے انداز میں لیتے بھی ہوں اور بالسکات نہیں بھی لیتے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں ایک سیاستدان کے حصے سے جو ہماری عوامی لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں تو ایک سیاستدان کو ان کو کس طریقے سے ہنڈل کرنا چاہیے میں کہتا ہوں بھائیان تنقید ہونی چاہیے اس سے جو لوگ اس تنقید کو محسوس کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی خدمت نہیں کر سکتے دیکھیں تنقید اسی لیے ہوتی ہے کہ اس میں ہماری اصلاح ہو اور خوبیاں خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہے انسان کا یہ زندگی کا حصہ ہے اور میں سمجھتا ہوں جو انسان اپنی خامی کو قبول کر لیتا ہے وہی کامیاب انسان ہوتا کل سے آپ کو کہاں کہاں سے دوست ملنے کے لیے آئے ہیں اور سب سے پہلی مبارک بات کس نے دیئے آپ الحمدللہ پورے حلقے سے دوست اعباب میرے بزرگ میرے نوجوان میرے ساتھ ہی آ رہے ہیں سب سے پہلے میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے والے صاحب کو عید ملا ہوں ان کے ساتھ ہی میں نے نماز پڑھی پہلی مبارک بات اپنے والے صاحب کو دیں ہم بڑھیک مش رہیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی جو دوست اعباب آپ سے ملنے آ رہے ہیں ان سے بھی ذرا گاب شپ لگائیں گے ان سے جانیں گے کہ آپ کو تعلق ان کے ساتھ کیسا ہے ناظرین ہمارے صاحب رہے گا ملتے ہیں شارٹ بھائے کے بعد ویلکم ایک ناظرین جیسے آئیت ہماری سپیشل ٹرانسویشن کا سسلہ جاری ہے گھر گھر کے سسلے میں ہم پہنچے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رانہ عبد الرحمن خان کے پاس اور وہاں ان سے گفتگو کا سسلہ جائی تھا ان کے دوست باہ بھی کافی بہتعداد میں ہم پہنچے ہوئے ان سے بھی بات کریں گے سب دوستوں کی محبت اور دوستی کو برکرار رکھنا سب سے اہم ہوتا ہے ایک خاص فن ہے کیا طریقہ کار ہے کہ اتنے سائے دوستوں کو ایک گلدستی کی شکل میں برکرار رکھنا بھائیان جو کہتے ہیں نا دل سے دل کو راہ ہوتی ہے میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ جب کسی بھی دوست کے لیے نیک نیتی سے دوستی بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل میں آپ کے لیے نیک محبت ڈال دیتے ہیں تو یہ سلسلہ وہ کہتے ہیں نا تاڑی دونوں آتوں سے بجھتی ہے تو محبت کو محبت ہے الحمدللہ میں نے اپنے بڑے بھائیوں کو ہمیشہ بڑے بھائیوں والا درجہ دیا ہے بزرگوں کو بزرگوں والا دیا ہے نوجوانوں کو نوجوانوں والا ہے تو ان کے بریکس مجھے بھی اتنی ہی محبت ملی ہے آپ کا سیاست سے جب سے آپ نے آغاز کیا اور اب تک دوستوں کو برقرار لے کے رکھنے کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ دوست سارے ساتھ آئے ہیں آپ جس جماعت میں بھی رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں یہ کافی زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کیونکہ ایک پارٹی کا وٹ ہوتا ہے انسان کی اپنی شخصیت کا اثر ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں دوستوں کی اس میں کوئی شک نہیں بے پناہ محبت ہے کہ میں جہاں بھی آیا ہوں وہ میرے ساتھ آئے ہیں آپ کے دوستوں سے بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم اور آپ کو عید کی بہت بہت مبارک بات سنائے آپ مبارک بات دینے کے لئے یہاں پہ آئے رانہ صاحب سے کب سے آپ کا تعلق ہے کب سے شروع سے آپ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ تھے یا پھر رانہ صاحب کے ساتھ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی تقریباً شروع سے تعلق ہے رانہ صاحب کے ساتھ تو بہت اچھے آدمی رانہ صاحب بڑا تعلق ہمارا پرانہ جی تو عید ملنے کے لئے آئے ہیں آج دوسرا دن ہے رات کا ٹائم میں جی تو رانہ صاحب کبھی آپ کے ایریا میں آپ کے یونکانسل میں چھکا لگتے رہتا ہے جی بالکل لگتے رہتا ہے جو پبلک آپ نے ایکنی ابھی الیکشن بھی گزرا ہے تو آپ نے ووٹ بھی کمپین بھی کی ہوگی تو پبلک کا رسپون پھر توقعات بھی لوگوں کے ہوتی ہیں جن سے ووٹ مانگے جاتے ہیں اور جو جس حقصیت کے نام پر ووٹ دیں تو پھر اس کو پانچ سال گنواتے بھی ہیں اور پھر آپ جیسے دوست ہوتے ہیں جو سنتے ہیں گلی محلے میں باتیں اور لوگوں کی ڈیمارٹس تو جب پبلک کی آپ ڈیمارٹس آ رہی ہیں تو اس کے لیے پر رانہ صاحب کے اسمانس کیسا ہوتا ہے بس پبلک کا تو یہ ہوتا ہے کہ جو ایم این ایو ایم پی اے بنتے ہیں یہ علاقے میں چکر لگاتے رہے ہیں پوچھتے رہے ہیں یا ان کی باتیں سنتے رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے رانہ صاحب بہت ٹائم دیتے ہیں ٹھیک ہے سلام علیکم بھائی جان عید کی بہت بہت مبارک بات آپ پہلے دن کیسا گزر آپ کا عید کا ماشاء اللہ بہت اچھا گزرے دی اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں گزارا تو آج پھر آپ رانہ صاحب کے پاس جہاں آئے مبارک بات دینے کے لیے جی رانہ صاحب کی محبت کھین چلائی کیونکہ بہت نفیس آدمی ہیں یہ اور ہر طرح سے ہر دوستوں کو بھی خیال رکھتے ہیں اس لیے ہماری چاہت بھی عبد کے فون پہ بھی یہ مبارک دے دیتے ہیں پہلے دن بھی ہاں جی تو ہم پھر انہی کی محبت کی وجہ سے ان کے پاس آئے تو یہ کب سے سلسلہ جاری ہے آپ عید کی جو آپ ملنے کے سپیشل آتے ہیں تو یہ کب سے سلسلہ جاری ہے یہ تقریباً پانچھے سال سے سلسلہ جاری ہے چھے سال سے تعلق پر قرار ہے اور آگے چل رہا ہے جی جی الحمدللہ جی چل رہا ہے ان کے سال سلسلہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کاتھ جب گروپس بنتے ہیں سیاست میں گروپس ٹوٹتے بھی ہیں بنتے بھی ہیں تو آپ جب سے منسلک ہوئے اس نوات کے ساتھ تو آپ نے کیا دیکھا کیا ریسپونس دیکھا اور اسپیشلی عید کے موقع بھی آپ آتے رہتے ہیں تو کیسا دیکھا آپ نے ماشاء اللہ ان کا بہت اچھا دیکھا جی کیونکہ اب باقی دوست بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ سب ان کی محبت کی وجہ سے آئے ہیں اور چاہے پارٹی کوئی بھی ہو ہمارا تعلق رانہ صاحب کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ شخصیت کا ایک اثر ہے جی جی ان کی شخصیت کا اثر ہے ہم زر آگے بھی چلیں گے اسلام کو بھی جائیں جی والکسلام جی سب سے بہلے عید مبارک بات جی خیر مبارک آپ کہاں سے آئے ہیں اور کب سے تعلق رانہ صاحب سے تقریباً دوہزار نو کا تعلق ہے جی ہمارا مطلب پندرہ سال تقریباً ہو گیا ہے تقریباً جی اور دوستی کی خاص وجہ دوستی کی وجہ یہ کہ پہلی دفعہ ہمیں کوئی درویش بندہ ملا جی جو رانہ صاحب کی صورت میں ٹھیک ہے چالیس سال ہم نے نون لیگ کو دیا کچھ نہیں ملا لیکن بھائی عبدالعومان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بن گیا دوہزار نو سے لے کے اب تک اور الحمدللہ ان کی محبت ہے جو جوگدار جوگ لوگ کھنچے آ رہے ہیں ان کا رسپونس جو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں جو آپ کے علاقے کے مسائل ہیں جو ان کے حوال سے کیسا ہوتا ہے تو ترجیب بنیاد پر حل ہو رہے ہیں جہاں تک ان کے اختیار ہیں وہاں تک تو حل ہو رہے ہیں جب انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا اس سے بڑھ کر تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تو بھائی ہیں ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمیں سمجھتے ہیں ایک کال پر ہماری اگر رسپونس نہیں بھی ملتا تو بیک کال کرتے ہیں یہ ان کی محبت ہے ان کی محبت میں ہم کی چیار ہمارے علاقے میں پہلی مرتبہ پیپلز بارٹی نے اتنے ووٹ لیے ہیں جو آج تک نہیں لیے ستر سال میں صرف رانہ عبدالرمان حلکانکس 45 میں جو آپ کا پولنگ سلیشن تھا اس میں زیادہ بارٹی گئے ہیں وہ صرف رانہ عبدالرمان صاحب کی محبت ہے پبلک کے ساتھ کال لگا وہ بہتر ہے بنیادی تعلق ہے ان کا ویکلی منتلی مطلب ان کا ہمارے علاقے میں سروے ہے جب سروے ہوتا ہے لوگوں میں ملیں گے ایک بندہ پانچ سال کے لیے اہل تو ہو جاتا ہے لیکن وہ علاقے میں نہیں جاتا عوام نے تو ووٹ دینے دینے ہیں لیکن تیسرا آپشن ہمارے پاس رانہ عبدالرمان تھی اور الحمدللہ ایک بہتر آپشن آپ کو ملا ہے بہتر نہیں بہتر ہے اور انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے اسی دن ایک دن ایسا آئے گا اسی جگہ پہ ہمیں انشاءاللہ بہت خوشی ہوگی کہ رانہ عبدالرمان آج سو بندے کے ساتھ ہے اگلی دفعہ ایک ہزار بندے کے ساتھ جس طرح آپ کے دوست آپ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ویکلی بیسنس پر پنہ دن بعد مہینے بعد چکر لگتا رہتا ہے تو میرے پہلی میں آپ سے پوچھے تھے کہ اتنے بڑے حلقے میں ٹائم کو منیج کرنا مختلف حلقوں میں جانا جب بزنس کر رہا ہوتا ہے تو بندہ دیکھتا ہے کہ یا مجھے پرافٹ اور ہے تو میں طرح کرباہ دیکھنے جاؤں اب سیاست میں کوئی آپ کو پیسے تو نہیں آ رہے ہوتے ہیں سیاست میں تو جانا ہوتا ہے ملنا ہوتا ہے بات چیت کرنی ہوتا ہے محبت دکھانی ہوتا ہے تو یہ جو جذبہ ہوتا ہے تو اس کو پھر مینٹین رکھنا اور اس کو مسلسل اس کو ٹائم دینا کتنا لازمی ہوتا ہے اور پھر ریسپونس کیسے دیکھتے ہیں بھائی جن پہلے بھی میں نے گزارش کی ہے جب انسان نیک نیتی سے کسی جذبے کے تیہ چلتا ہے تو یہ مشکل چیزیں نہیں رہتی آپ کا اور دوستوں کی جب محبت آپ کی طرف آتی ہے تو آپ کا اور دل کرتا ہے اور آپ کا یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دوستوں سے اور محبت کروں الحمدللہ میں روزانہ کی بنیاد پہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوتا ہوں ہلکے میں بھی جاتا ہوں ویکلی بھی جاتے ہیں جیسے کیونکہ بڑا لمبا حلقہ زہر ہے دوستوں کا وہ باریات پھر ہفتہ لگ ہی جاتا ہے لیکن میں الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے دوستوں سے اپنی عوام سے اپنے ووٹرز سے اپنے بھائیوں سے رابطے میں ہوں دوستوں کی طرف آپ نے بات کی میں یہ بھی جانا چاہوں کہ جو آپ کی عیدیں ہمیشہ سے گزری ہیں پہلے تو ہمیشہ آپ کو اپنے بھائی علاقے میں عید گزری ہے یا پھر کبھی آپ ملک سے بعد بھی عید گزری ہے عید میں نے عالموسٹ اپنے علاقے میں گزری ہے اپنے حلقے میں گزری ہے اپنی فیملی کے ساتھ گزری ہے آپ کو ایسا ایکسپرینس نہیں بنا کہ آپ عید اگر گیا بھی ہوں تو میں عید پہ واپس آ جاتا ہوں یا پھر عید کے بعد جاتے ہیں عید کے بعد ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے اور مزید دوستوں ہمارے ساتھ رہی گئے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد بیلکم ایک ناظرین اس طرح ہماری عید کی خصوصی ٹرانسویشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا اپنے پرگرام کے دوسرے پارٹ میں ہم موجود ہیں اس وقت پاکستان مل پارٹی رہنما رانا عبدالرمان خان کے لیرے پر اور اس وقت بھی ان کے پاس دوست باب آئی ہوئے تھے کافی بہت اداد میں اب رات کا ٹائم ہے تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اس وقت بھی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس سے بھی ہم مہمانوں سے بھی واد کریں گے جو ان کے دوست عباب ان کو عید کی مبارک بات دینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں لیکن اس سے پہلے رانا سب سے ہم جانیں گے کہ ان کا پہلے سیاسی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پاکستان مسلم کی نون سے رہا ہے اور آپ ایک کافی آپ کا ایک نام تھا ایک پرانے کارکنان میں اس کے بعد آپ نے پاکستان پیل پارٹی جوان کرنے کا فیصلہ کیا اور کیا بجوات پیش آئی تھی کہ آپ نے اپنی پارٹی کو جو آپ کی ایک جماعت تھی کافی ٹائم گزارا اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا بلہ شبہ میرا میاں محمد نواز شریف صاحب سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے اور ہے میں سیاست میں میں نے پارٹی بدلنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ ہم جب انیس سو سنتالیس میں ہجیت کر کے پاکستان آئے تو اس حلقے میں ایک بہت بڑی تعداد جو میری برادری کی میری قوم کی ہے ہمیں اس پچھتر سال میں جس انداز سے نظر انداز کیا گیا یہاں بدقسمتی سے اس حلقے میں سب سے بڑی تعداد راجبود برادری کی ہے دو خاندانوں نے یہاں اجارہ داری قیم کی ہوئی تھی حراج اور ڈہا تو دل یقین کریں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ اتنی بڑی ہماری برادری قوم ہونے کے بعد ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا ہوا ہے آج تک کسی بچے کو نوکری نہیں یہاں یونیورسٹیز نہیں ہے یہاں روزگار کے مواقع نہیں ہے لیکن دونوں فیملیز کا تعلق تو باکستان مصدر نون سے بھی کافی گہر رہا ہے وہ اس کا حصہ رہے ہیں میں بلال صاحب ادھر ہی آ رہا ہوں بدقسمتی سے یہ جو کانگرس بنانے والے لوگ تھے کانگرس کی سپورٹ کرنے والے لوگ تھے جب پاکستان قیام میں آ گیا پاکستان بن گیا اس کے بعد کیونکہ ہم تو وہاں سے لوٹ بٹ کے آئے تھے یہ لوگ پھر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اور آج تک انہوں نے مسلم لیگ نون میں اپنی جڑے بنا کے رکھی میں بھی نون میں بڑا عرصہ رہا ہوں لیکن صرف اب میں نے جو علم اٹھایا ہے اسی وجہ سے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک وطیرہ رہا ہے کہ وہ لوگ کا حق ان کی اسلام علیکم بھائی جان عید مبارک آپ کو خیر مبارک آپ کو کیسا گزرا آپ کا عید کا دن جی الحمدللہ بہت اچھا گزرا عید کا دن ماشاءاللہ سے جیسا کہ آپ کو پتھا عید کا پہلا دن تو اپنی فیملیز کے ساتھ ہوتا عید پڑھنے کے بعد اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اور آج عید کا دوسرا دن ہے ہم رانہ صاحب کے پاس آئے ان کو عید مبارک کہنے کے لیے اس بارہ سال سے جب اس سے آپ نے زمینداری سنبھال لی ہے تو تب سے آپ کا تعلق بھی بن گیا ہے اور آپ بھی مستنسل اس تعلق کو لے کے چل رہے ہیں تو کیسا آپ دیکھتے ہیں شخصیت کی آپ کی برادی میں باقی بھی پولیٹیشنز ہیں کافی سارے ہیں ہماری برادی میں کافی سارے ہیں امینے ایم پی ای کی سیٹ پر انہوں نے لیکشن بھی لڑا سارا کچھ ہے لیکن جو بات رانہ عبد الرحمن صاحب کی ہے بلال بھائی اخلاق سے سب کچھ کریدا جا سکتا ہے انہوں نے اخلاق سے ہم سب کو کرید لیا اچھے اخلاق سے اور دن رات ہمارے ساتھ رابطے میں اور علاقے کے لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق حسنا ایکب جی والسلام جی سب سے پہلے عید مبارکباد آپ کو آپ کے بمارکو خیر مبارک کیسے گزرے عید آپ کے عید ماشاءاللہ بڑی سونی گزری ہے جناب بھائی عبد الرحمن آپ ہمارے پاس آیا ہے میں چالی سال سے مسلمی دیگو میں تھا چالی سال سے آپ چالی سال نون میرے جیتاں بھائی عبد الرحمن ہمارے پاس آیا ہے ہم نے ہر چیز چھوڑ دی آپ نے اپنی پارٹی ہاں پیپر پارٹی میں اعلان کر دیا صرف رانہ صاحب کی محبت میں بلکو رانہ صاحب محبت سے ہماری جان بھی اس کے پاس حاضر آئے اتنی زیادہ محبت ہے آج تنی زیادہ محبت پیپر پارٹی کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے بس یہ ماشاءاللہ جدا فون سونتا ہے باب سی بھی کرتا ہے ہر بندے فوج گمی پر پہنچ جائے جیڑے میرے نون ڈی کارے نے اللہ میرے بندہ اندر فسیل آگے اندر ان کا اسموں سے اچھا نہیں ہوتا نہیں سلوک رہنچہ کرتے آپ کہیں کہ وہ بننے کے بعد بھوز جاتے ہیں ہاں جی جوڑ جاتے ہیں تو یہ تعلق برکرار رہتے ہیں اس وقت سے آپ ساتھ ہیں ہاں جی نشاءاللہ جنا میرے سان سان میں چلیں آج یہ محبت ہے لوگوں کیا پارٹی رہنما ہوتے ہیں ساتھ کیا حال ہیں آپ کے اللہ کرم خرید آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک بات خیر مبارک کیسے گزر آپ کی عید الحمدللہ بہت مبارک کیسا رہا اچھا رہا ماشاء تو آپ عید ملنے کے لیے یہاں پہ آیا ہیں تو آپ کب سے تعلق ہے اور اس تعلق کی سب سے مین مضبوطی کی وجہ کیا ہے رانس صاحب سے میرا دو زار آٹ کا تعلق ہے تقریبا سولہ سال سے اور یہ مخلص اور ندر دوستوں کے دوست ہیں اور عوام سے پیار کرتے ہیں علاقے میں لوگوں کی خوشی گمی میں آتے جاتے ہیں اور ہر عید پیار بھی آتے ہیں جس طرح ہم نے آپ کے دوستوں سے سمجھ رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ اتنا گہرا نہیں ہے اس کیا وجہ آتے برادری بھی ایک ہوتی ہے علاقہ بھی ایک ہلکہ بھی ایک ہوتا ہے لیکن اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایکوال لیکن ہی چل پاتے ہمارے پولیٹیشن تفریق رکھ لیتے ہیں تو اس اپنے آپ کو جاگیردارانہ نظام آپ سمجھ لیں وڈیرہ شاہی سمجھ لیں وہ صرف یہ سمجھ تھے کہ لوگوں سے ووٹ لینا ہمارا حق ہے ان کو نہ ملنا ان کے کام کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے تو بدقسمتی سے یہاں تیسرا گھر نہیں تھا اب الحمدلللہ جس طرح ایک سو پینتالیس کا حال کیا ہوا ہے سڑکے ٹوٹی ہوئی ہیں سیوریج نکار نکارہ نظام ہے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے لوگ کے لیے روزگار پسماندہ حلقوں میں نمبر ون ٹاپ پہ میرے خیال یہ آئے گا تو الحمدللہ اب لوگوں کو شعور آ گیا ہے جب سے موبائل میڈیا ویرنس آئی ہے تو میرے بھائی میری قوم میری لوگ جاگ اٹھے ہیں اب انشاءاللہ دکھائیں گے ان کو کہ آپ کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی لیکن جمہوری مارشنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو برادری کی سیاست ہوتی ہے اس کو اتنا فروغ نہیں ملتا اس میں جو تمام طرف برادریوں کو ساتھ لے کے چلنے حوالہ زیادہ کم جاب ہو دے دیں کیونکہ تیسرا آپشن نہیں تھا فرد وائد کے پاس تو اس لیے انہوں نے اپنی اجارہ داری قیم کی تھی الحمدللہ میں آب اپشن کی صورت میں آیا ہوں تو لوگ اس کو بڑا پسند بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ میری بڑی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں لوگ جوگ دور یہ جو سیاست ہے عزت اور اترام مانگتی ہے یہ آپ کا وقت مانگتی ہے دوستوں کو محبت سے جتنا ساتھ چلائیں گے کافلہ آپ کا بڑھتا جاتا ہے اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے اور جی اپنے مہمان گفتگو جانی اب ذرا ہم جائیں گے اور کھانے کے جس طرح عید گھر گھر کے سلسلے میں ہماری پروگرام کا سلسلہ جاری ہے ہم جس طریقے سے آپ کو بتا رہے تھے پاکسان پیول پارٹی کے سینی رنمار ران عبدالرمان خان ڈیرے پہ ہم نے دوستوں سے بات کی ان سے بات کی ان سے جانا کہ اپنے ایت پھنچے اور ٹیبل پہ جو فیمیلی کی ممبر وہ بھی ساتھ موجود ہیں اور دوست پہ موجود ہیں تو ہم ان کے فیمیلی میمبر سے بچوں سے بات کریں گے اور ران صاحب سے بات کریں گے کہ جب کھانے کی ٹیبل پر موجود ہوتے ہیں سپیشلی عید کے دن تو ان کی کیا کیا فرمیشیں ہوتی ہیں اور پھر اتنے سارے میمان آرہے ہوتے تو ان کے لئے کس طریقے سے منیج کرتے ہیں عید کا دوسرا روز ہے آج اس کی شام ہے تو کس طریقے سے آپ کھانے کی ٹیبل پر موجود ہیں پہلے روز کیا فرمیش کی کھانے یا پھر دوستوں کے ساتھ کھانا 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 پہلے نماز کے بعد تو جیسے کھیر ہوتی ہے سیمیہ ہوتی ہے یہ ہر گھر میں پاکستانی دش ہے مقبول دش یہ عید کا سوغات ہوتی ان سے شروعات ہوتی ہے بلکہ اللہ جن سی کرے والدہ زندہ دی تو نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں میٹھا کھلا کے بیج دی نماز پڑھنے سے پہلے نماز سے پہلے رمضان چل رہا ہوتا ہے عید والے دن دن کے ٹائم کھانا کھا رہا ہوتا میٹھا کھا رہا تو اچھی سی فیلنگ آتی ہے بچپن میں کھانے سمجھ لیں اور پاکستانی کلچر میں سب سے ہیلتی فوڈ ہے خالص دوس سے بنی ہوتی ہے اس کے علاوہ کھانے میں اجھکل فاسٹ فورڈ یا دیسی کھانے ہم تو دیسی زیادہ پسند کرتے ہیں عید کی دن سپیشلی کوکنگ کرتا ہے کوکنگ گھر میں مائیے بھی ہیں لیکن والدہ اپنی نگرانی میں خود بنواتی تھی اب میسیس بنواتی خود بھی بناتی ساتھ ملک تو کوئی بابی سے فرمیش بھی کرتے ہیں کھانے میں کہ آج جی چیز لازمی میٹھے کے لائوہ نہیں ایسی کوئی ایس سجنی ہے بس خود ہی اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں تو آپ کے اتنے ساعدہ مہمان بھی ہم نے دیکھے تو وہ بھی سلسلہ جائی رہتا ہے تو اس کے لئے پہ کون اس کے نگرانی کر رہا ہوتا ہے اس کا دیرے پہ جیسے شیف ہے وہ بناتے ہیں لیکن جس طرح فیملی میبرز ان کے لئے تو گھری پھر کھانا تیار تو پھر عید کے دن دکھا کے دوست عباب آپ سے ملنے کے لئے آئے آپ اپنے فیملی میں کس کس کو ملنے جاتے ہیں ہم الحمدللہ جیسے برادری میں ہو گیا ہمارے ایک روایت ہے کہ عید سے پہلے جو فوت ہوتے ہیں لوگ ہم عید پڑھنے کے بعد دوستوں کو ملنے کے پاس قریبی جو ہمارے رشدار تو آپ کے بچے بھی مجود ہیں تو عید کی فرمیش سب سے زیادہ کون کرتے کس کو زیادہ انتظار ہوتا اپنی مرز کی کون ہی دلیتا سب سے زیادہ فرمیش تشوتی کی ہوتی ہے ممار جو خاموش ہو کے بیٹھے ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں باقی تو بچے سب ہی فرمیش کرتے ہیں یہ عمر ہی 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 اس میں انتظار ہوتا ہے ہر سال کے عیدی ملنی ہے یہ بچوں کا شوق ہوتا ہے یہ عمر ہی 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 بچے 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 میں آپ بھی ایسی تھی یا آپ مختلف تھے نہیں ایسی ہی تھی دیر ماباب سے تو سب بچے ہی دوسرے یا تیسے دن نانا نانی کے گھر جاتے ہیں پہلا دن تو ماباب کے ساتھ ہی گزار تو بچے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں نانا نانی گھر جانے زیر بچے بھی کرتے ہیں تو یہ کب جاتے ہیں یہ اب ہم ایس کے تیسرے چوتھے دن جاتے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سیادت میں اگر نی تھے تو دوسرے دن بن جاتا تھا کیونکہ مسوفیات ایسی ہوتی ہیں دو تین دو 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 ملنا پڑتا ہے اس کے بعد جا کے ٹائم رکھ یا جیسے رمضان شریف میں شاپنگ پہ جاتے ہیں اس وقت دو اس معاملے میں آپ کو ساتھ دیتی ہے ہم آپ کی چھوٹی بیٹی سے بات کریں گے بیٹا کیا نام ہے عید مبارک آپ کو کتنی عیدی ملی ہے اس بار بابا نے کتنی عیدی ہے آپ کو کتنی دو ہزار دو ہزار واہ جی واہ اس کے لاوہ پھر سکول کی تو چھٹیوں کے کہاں جانا ہے عید کی چھٹیوں میں بابا بتائیں گے بابا بتائیں گے اچھا کیا نام ہے آپ کا محمد ریحان محمد ریحان عید مبارک آپ کو خیر مبارک کیسے گزری عید؟ عید پہلا دن تو بہت اچھا گزرا اور اسی طرح امید آگے بھی تو آپ بھی اپنے بابا کے ساتھ اپنے گھوں میں جاتے عید منہ نے عید کی نماز وہیں پڑھنے کیسے لگتا ہے وہاں جا کے وہاں ظاہر ہے کزنوں سے سارے چاچو سے اور سب سے مل کے کافی دل بھی خوش ہوتا ہے سارے کزنیں کٹھے ہوں گے سب بھی کٹھے ہوتے ہیں تو فیملی کٹھے ہوتی ہے تو کافی اچھا مجھے پہلا دن لگتے ہیں وہ ہی گزرے ہیں جی جی تو پھر دوسری دن گھر آگئے ہیں جی نماز تو عید کی وہیں ادا ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں فیملی تو فرمایش بھی کرتے ہیں کہ کھانے وال میں عید بنانی ہے یا کہیں باہر بھی جانا ہے فرمایش یہ ہی ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزرے وہ پھر ظاہر ہے دوسرے تیسرے دن ایزی ہوگا زیادہ آپ کا اپنے کزن میں کس سے زیادہ لگا ہوگا ہے کون سے کزن آپ کے ساتھ ہوں تو آپ اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر سب ہی جیسے بھائی اور بہنیں ہیں تو سب کے ساتھ ہی ایک طرح سے کافی اچھا بوانڈ ہے ایدی تمہیں پوچھنے بولی آپ سے ایدی میں جی اس دہ میں آئی فون سکسٹین ملے ہیں مجھے واہ چی باہ بڑی فرمیش آئی ہے اس پر تو یہ اید سے پہلی فرمیش چل گئے تھے کافی پہلے سے اید پیس سے اید پاکے پوری ہوگی ہے چلیں سب ودس آپ کے ریحان کی تو فرمیش پوری ہوگی شروع سے فرمیشیں پہلے ایڈوانس بکنگ ہو جاتی ہیں ہاں دی ایڈوانس بکنگ ہو جاتی ہیں رہا رہا پیارے ہیں جی پھر بندہ اولاہ سے تو کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی تو ابھی تو یہ فرمیش موسیلی جس رہا بتا رہے تھے کہ تین دن تو آپ کے گھرے پر سر جاتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز ناؤرن ایڈی آز میں جاتے ہیں اید کے دنوں میں تو اس طرح کی بھی فرمیش شاتی رہتی ہے وہ روٹین کے ڈیز میں ہو جاتی ہے اید کے بعد یا اید سے پہلے ہم کوئی دن منیش گئے ایسے ایونٹس تو پھر انسان دوستوں میں پبلک میں بزارتا ہے ہمارے ہاتھ تو روایت بھی ہے اگر آپ گھر پر ڈیرے میں موجود رہا ہوں تو پھر لازمی بات ہے ایسے ہی بات سیاست پر بھی امپیکٹ ہوتا ہے زیار ہے پوری فیملی کو پھر جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو بہت ساری چیزوں پر کمپرومیز کرنا پڑتے ہیں تو آگے ریحان ایان کا بھی انٹرس ہے سیاست میں آپ کچھائیں گے دیکھیں جی ان کا دل ہوا تو ضرور ویلکم کریں گے جس طرح آپ کو والد نے ویلکم کیا تو آپ بھی اپنے بچوں کو ویلکم کریں گے بہت سکتا ہے کہ جس انسان فیل میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ فیل میں اپنے بچوں کے لئے نہیں سمجھوں گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک ایسی فیل ہے جس کو آگے آپ لے کے چلیں گے یقین جانے بلال بھائی میرا اپنا ایک نظریہ ہے سوچ ہے اگر ہم اس کو اچھے انداز میں سیاست کو سیاست کر لینا تو آپ ایک انسان کی بھی صحیح مینوں میں اگر خدمت کر دیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سیاست میں آنے کا اور دنیا میں آنے کا مقصد پور جاتا ہے یقین ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے ایک اچھے خلاق سے ملتے ہیں ان کی مشکلات کو آسان منا دیتے ہیں تو وہ اس کے باقی کافی چیز ساتھ دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری جس نے مخلوق کی خدمت کی ہے وہی سب سے بڑا آجر ہے تو اس کو اگر ہم نیک نیتی سے اور اچھے عمال کے ساتھ اگر اس میں خدمت کریں اور لوگوں کی بھلائی کے کام آسکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے بلکہ پورا ہم کے آخر میں اپنے ووٹرز کو اور ہماری ناظرین کو کیا میسج آنا چاہیں گے میں اپنے دوستوں کو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو عید کے اس موقع پر ایک ہی پیغام دوں گا کہ ہم اخوت بھائی چارے اور اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں اور لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور اپنے اچھے اخلاق سے اپنی جو ہمارے معاشرے میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہے اس کو پیار میں تبدیل کریں یقین ہے نفرتوں کو پیار میں بدلنا ہوگا تب ہی ہماری معاشرہ ایک خبصور معاشرہ کرائے گا آپ کا بہت شکریہ آپ نے عید کے وقت ٹائم نکالا آپ کا بھی شکریہ نظرین ہمارا بھی یہ پیغام ہے کہ اس عید کے پرمسرت موقع پر جو ہمارے دلوں میں اس وقت رنجشی ہیں کسی کے بارے میں ان کو بھولانا ہوگا اور آگے چلنا ہوگا اور معاشرے میں محبتوں کے پروان چلانا ہوگا انسانیت کی خدمت کا جو علم ہے اس کو لے کے چلنا ہوگا تب ہی یہ ہمارا معاشرہ خبصورت معاشرہ بنے گا آج کے پیغام سبھی میں اس بان بلال خان نیازی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی